موسیقی کہاں کہاں جا رہا ہے ابن حریس خدا نے چاہا تو میں ممبر پہ جا کے آج خدبہ پڑھوں گا کس مناظبت سے میں امیر ابن زیاد کی حکومت کا نائب ہوں امیر ابن زیاد خود رے کی کونسی جہنم میں چلے گئے ہیں کہ آپ کو اپنی حکومت کا نائب بنا دیا ہے انہوں نے استغفار کرو امیر نہ تو میں عمر سعاد ہوں اور نہ ہی یہ لوگ جو کھڑے ہیں عورت ہیں امیر ابن مسود ہنگامہ مت کرو بیٹھ جاؤ یہ دو افراد جو تم دیکھ رہے ہو آسید خلیفہ ابن زیاد ہیں ان کی جانب سے کوفے کے مومنین کے لیے پیغام لائے ہیں خدا کی پناہ کیا آپ لوگوں نے سنا ابن زیاد اپنے آپ کو خلیفہ قہل بات چکا ہے اور یقیناً اس کا پیغام بھی یہی ہوگا کہ کوفے والے اس کی بیعت کر لیں کچھ تو شرم کرو کوفے والو خدا کے گھر کا ممبر کیا اس قدر لاوارس ہو گیا ہے کہ ہر ناہل اور کم حیث یا شخص اس پر بیٹھ جائے تمہارا ممبر و محراب سے کیا واسطہ اے بتمیز عرب اپنے موہ سے زیادہ بڑی بات کر رہے ہو کیا تمہارا سر جسم پر بھاری ہو گیا ہے خلیفہ مرا ہے مگر اوموی حکومت نہیں مری ہے اومویوں کے پاس دھنگ کے لوگوں کی کمی نہیں ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے جیسے لوگ جو آل زبیر کے کرائے کے پلے ہوئے ہیں وہ لوگ آل اومیہ کے خلاف سر اٹھا سکتے ہیں جاؤ اپنے جگہ پر بیٹھ چاہو آمیر فتنہ برپا مت کرو اے کوفہ کے لوگو اے کوفہ کے رہنے والو یہ جان لو کہ بسرا والوں نے ابن زیاد کی بیعت کر لی ہے بسرا والوں نے بہترین کام کیا ہے خلیفہ کے نائب کو دیانتدار اور دین کے احکام سے واقف ہونا چاہیے میں ایک شکی انسان ہوں بن حریس تین اور چار رکعت میں شک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے شکی انسان تو انسان نہیں ہوتا تمہاری نماز پر افسوس ہے آمیر جبکہ تم نماز میں ہر چیز اور ہر کسی کے بارے میں سوچ سکتے ہو سوائے خدا کے خلیفہ کے امیر کو معیشت اور امن و امان کی فکر کرنی چاہیے سمجھے یہ شکیات نماز مبتلات حضو یہ احکام نجاست اور محرمات اور متحرات کے مسائل ان علماء سے پوچھنے چاہیے جنہوں نے دینی دروس پڑھے ہوں یہ علماء امیر کی دسترس میں ہوتے ہیں اور لوگوں کی دینی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی منظور بالفرض میں ایک بڑے گھرانے کا وارث ہوں خدا جانتا ہے کہ نہ میں سستی کرتا ہوں اور نہ بغیرت ہوں دن رات اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہوں مگر اپنے گھرانے کا پیٹ نہیں بھر سکتا جبکہ میں ایسے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں جن کے گھر کے کتے بلی بھی میرے گھر کے بچوں سے زیادہ سیر ہوتے ہیں آپ جو کہ لوگوں کی معیشت کی فکر میں ہیں یہ بتائیے کہ میں کیا کروں جبکہ نہ تمہیں حرام کر سکتا ہوں نہ چوری کر سکتا ہوں جاؤ مجھاو تم زندہ ہی کیوں ہوں جب اپنے گھرانے کا عزت سے پیٹ دھد بھی نہیں بھر سکتے کس نے کہا تھا کہ گھرانہ اتنا بڑھا لو کہ ان کا پیٹ بھی نہ بھر سکو اس منطق کے تحت آپ میں سے اکثر لوگوں کو مر جانا چاہیے کیوں کہ آپ تندست ہیں جہاں تک ہم جانتے ہیں خلیفہ اور اس کے کارندوں کو سنت رسول پر چلنے والا ہونا چاہیے تاکہ وہ مطلوب کا حق ظالم سے چھین کر لیں خلیفہ اور اس کے کارندوں کو عادل ہونا چاہیے تاکہ نہ ہی کوئی مسلمان زیادہ کھانے سے مرے اور نہ ہی کوئی مسلمان کم کھانے کی وجہ سے خدا خود رہے ہیں تم تو آلِ زبیر کے طرف دار ہو جھوٹے کہیں کہ آلِ علی کے جملے لوگوں کو کیوں سنا رہے ہو سن رہے ہو لوگوں اس سے زیادہ مکاری اور چلا کی کیا ہوگی یہ باتیں آلی کے دور کی تھیں جو ختم ہو گئیں آلِ زبیر کے موٹے خوشت خلیفہ کو ان باتوں سے کیا میں اس قدر غیرت اور مردانگی رکھتا ہوں کہ اپنی حکومت اور اقتدار کے حصول کے لیے شریعت اور دین کی باتوں کا سہارہ لے کر لوگوں سے کوئی ایسا وعدہ نہ کر لوں جو پورا ہی نہ کر سکوں خدا کے گھر کے ممبر کو نجس مت کرو ملاؤن نیچے اترو یزید تو مر گیا مگر اس کے کتے اب بھی لوگوں کی جان نہیں چھوڑ رہے کوفیوں کو اموی خلیفہ نہیں چاہیے خلیفہ زبیری چاہیے عبداللہ زبیر خلیفہ عامر ابن مسود امیر عبداللہ زبیر خلیفہ عبداللہ زبیر خلیفہ عبداللہ زبیر خلیفہ عبداللہ زبیر خلیفہ ان فرافار کے سام کو کوفہ بہت جلدنی بھوٹ ہو جائے گا کوفے والے اور تصیب لوگ ہیں آج سے کوفے سے امن و امار خط ہو جائے گا تم نمک حراموں کا حق بنتا ہے کہ عبداللہ زبیر خلیفہ عبداللہ ڈالہ زبیر خلیفہ فغیفہ غمیور مجھ ب queens سڑھ 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 SOBS و اللہ زبیر drowning سوچ'tan فرح اب موسیقا عراق عرب کے حالات پراشوب ہیں ہمیشہ کی طرح کوفہ میں فرقہ واریت اور مختلف گروہوں کا میدان جنگ بن گیا ہے اب میرا خیال ہے کہ جلد از جلد ان لاواریت بھیلوں کی فکر کیجئے اور آج ہی کوفہ کے امیر کے تعیون پر غور کر لیجئے جس قدر یہ موضوع پرانا ہوتا جائے گا اتنا ہی کوفہ پر تسلط بانا مشکل ہوتا جائے گا مسئلہ کوفہ ہم سب کا مسئلہ ہے ہمارے خیال سے وہ واحد آدمی وہ واحد آدمی جو کوفے کے معاملات کو بہ آسانی سمال سکتا ہے وہ ہے ابو عساق جو عراق کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہے اور کوفے کی تقریباً پوری اکثریت کا محبوب ہے اور کچھ ادار بھی ہے جو ہمارے سر پر ہے ہمارے سر پر ہے ہمارے سر پر ہے ہمارے سر پر ہے اس حسن انتخاب پر خدا کی قسم آپ نے بہترین انتخاب کیا ہے کوفیوں کی اکثریت ابو عساق کو بہت چاہتے ہیں خاص طور پر طوابین جو کہ بے شک ان کے ہم آواز ہیں بہت بہت مبارک و مختار بے شک آپ کوفہ کے امیر ہونے کے لائق ہیں بہت خوب ابو عساق وعدہ وفا کر دیا ہم نے ہر چند کے آپ مکہ میں ہمارے لیے امن کے پروانے تھے مگر کیا کروں کیا کروں کہ عراق تمہاری دریات اور تدبیر کا موتاج ہے جلدی کرو ابو عساق کوفہ تمہارے انتظار میں ہے نہیں موسیقی نہیں گزارش ہے کہ مجھے معاف رکھیں کیوں مختار میں ایک جنگ یوں ہوں سیاستدان نہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کوفہ کوئی سمجھدار ہوں سیاستدان امیر کی ضرورت ہے تاگہ سمجھداری اور حوشیاری سے کوفیوں پر کامیاب ہو سکے میں خود جانتا ہوں کہ میرے پاس ایسا کوئی ہونے نہیں تم انکساری دکھا رہے ہو مختار انکساری سے کام لے رہے ہو کہ تمہیں یاد نہیں کہ تمہاری ہم سے بیعت کرنے کی شرطی راک کی حکومت تھی وہ شرط صف ایک سواریا نشان تھا آپ کو پہچاننے کے لیے میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ کی نظر میں مختار کی کیا قدر و قیمت ہے بس اتنا ہی میری حکومت کا تخت گھوڑے کی ذین ہے اور میری رایہ تلوار میں فوجی لباس میں بڑا ہوا ہوں اور میری زبان ایک جنجوں سباہی کی دو ٹوک اور سخت زبان ہے حکومت کرنے کے لیے اتنارم میتھی اور رنگ برنگی زبان چاہیے یہ وہ سبق ہے جو میں نے خود آپ سے سیکھا ہے تو پھر بہتر یہی ہوگا کہ میں مکہ میں آپ کے حضور میں ہی رہوں بہت خوب مختار نہیں اب کون ہے جو کوفے کی حکومت کے لیے مناسب ہوگا ہاں ظاہراں کوفے والوں نے اس خط میں ایک شخص کا انتخاب کی بہتر ہے کہ خریفہ ان کی رائے کو بھی دیکھیں کس کا انتخاب کیا ہے عامر ابن مسعود کا ایک دیندار اور خیر خواہ انسان ہے مگر مگر صرف دیندار اور خیر خواہ ہے کیا وہ کوفے جیسے شہر سے نمڑ سکتا ہے ہاں مجھے بہید لگتا ہے کچھ عرصے اسے محولت دے دیجئے کہ والی کوفہ بن جائے اگر وہ لائق اور سمجھدار نکلا تو بہت کوب نہ ہوا تو ایک ذمہ دار انسان کو کوفے کی حکومت کیلئے چن لیجئے گا جناب خلیفہ کوفیوں کی رائے پر اعتماد کرنا کوفہ کے لوگوں کو آل زبیر کا چانے والا بنا دے گا اچھی رائے ہے اگرچہ ہمیں ہمیں لگتا ہے کہ مختار کوفے کی حکومت کے لیے سب سے اوگلا ہے ہیفے کو اس نے منع کر دیا ہیفے مختار کے فیصلے کی پیچھے کوئی فتنہ چھپا ہوا ہے کیسا فتنہ یہ تو اب تک مجھے بھی نہیں پتا مگر مجھے یقین ہے کہ وہ کچھ غلط نراتے رکھتا ہے کیا واقعی آپ اسے کوفہ کی حکومت دینا چاہتے تھے میں نے تو دے دی تھی ملون نے قبول نہیں کی تاجب ہے تو پھر ہم کیوں باگل بن رہے ہیں کیا مطلب ہے کہ ہم میں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ مختار نے حکومت کوفہ کو کیوں قبول نہیں کیا مجھے پتا ہے تو بتاؤ کیوں قبول نہیں کی پہلے مجھے بتائیے کہ کیا ارادہ تھا پھر میں بتاؤں گا کہ اس نے کیوں قبول نہیں کی میرا تو کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا اس طرح تو مجھے بھی کوئی علم غیب نہیں ہے جناب امیر کہ مختار نے حکومت کوفہ کو کیوں قبول نہیں کیا اور واقعی کیسے جان سکتا ہوں میں ہم تو پھر کس کام کیوں تم اگر مجھ سے اتنی باتیں چھپائیں گے تو میں بھی کسی کام کا نہیں آپ فوراں حکم دے سکتے ہیں کہ مجھے فارق کر دیا جائے اور مسلمانوں کی بیت المال کو مجھ جیسے شخص پر حرام نہ کریں جو کسی بھی کام کا نہیں تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ میں تم سے کچھ چھپا رہا ہوں کیونکہ روز روشن کی طرح واضح ہے حکومت کوفہ کے لیے مختار کو چننا ہرگز سوچا سمجھا اور معقول فیصلہ نہ تھا نہ ہے آپ تو جانتے ہیں کہ اگر مختار کوفہ پہنچ گیا تو نعوذ باللہ خدا بھی اسے نہیں روک سکے گا تو پھر آپ اسے کس طرح کوفہ بھیج سکتے ہیں سوائے اس کے کہ آپ اسے تھوکہ دینے کے لیے بھیجنا چاہتے تھے یا پھر مکہ اور کوفہ کراہ میں اس کا قصہ تمام کرنا چاہتے ہیں جب بچڑا اس سے زیادہ بڑا ہو جائے تو اس کی ماں کو شدید پریشانی ہو جاتی ہے ابھی بہت وقت لگے گا تمہیں ایک سمجھدار سیاستدان بننے میں یہاں تو صرف میں اور آپ ہیں اور اس کے علاوہ خدا بھی واقعاں تم کسی کام کے نہیں ہو بن سہال ایک راز جب زبان پر جاری ہو گیا تو وہ راز نہیں رہتا حرفیام بجاتا ہے پھیل جاتا ہے چاہتا ہے آج کے بعد جو آجائے زبان پر کوئی راز بند رکھنا لبیبت ساز رکھو راز کو راز دیان رکھنا کے نہ ہو جائے سونساز اور نہ ہوگا کفص عمر کا تیری درباز مرگجان تیری نکل کر کرے اس سے پرواز یہ جو آپ نے فرمایا کیا یہ فیر تھا نہیں دم کے تھی میں نے رتیف قابل کے ساتھ دی ہے تاکہ مر کے بھی نہ بھول سکو اب بتاؤ کہ مختار نے کوفے کی امیری کیوں کر قبول نہیں کی مختار کو میرے ارادے کا پتہ نہیں تھا لہذا بکواس مت کرنا ہاں مجھے لگتا ہے کہ جب تک مختار کے لقیب کی شکل میں سلمان ابن سردی خوزائی ہے مختار کوفہ نہیں جائے گا وہ توابین کا انجام دیکھنا چاہتا ہے لہذا تعمل سے کام لے رہا ہے جب تک سلمان ابن سرد اور اس کے ساتھی کوفہ میں آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جو ارادے مختار کے ہیں ان کی راہ میں سلمان سب سے بڑی رکاوٹ ہے موسیقی موسیقی زہن نصیب حبیب ابن مظاہر کے زہن نصیب مسلم ابن اوسجا کے زہن نصیب ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے آپ کو عشق کے قافلے سے ملا دیا اور وائے ہو ہمارے حال پر کہ جو نفس اممارہ کے ہاتھوں زلیل ہو گئے ہم نے وہ کام کیا ہے کہ اب قیامت تک اولِ علی کوفہ سے بیزار ہی رہیں گے میری مدد کیجئے کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت دوبارہ پالیں اگرچہ میں جانتا ہوں کہ سمندر میں بہ جانے والا پانی کبھی واپس نہیں آتا میری مدد کیجئے کہ ہم اس شرمندگی کے داگ سے دامن کو پاک کر لیں حوصلہ پیدا کرو کہ پھر سے زندہ ہو جائے میں نے سنا ہے کہ بعض کوفیوں نے آلِ زبیر کیلئے بیعت طلب کی ہے میں جو کہ تواب ہوں خونِ حسین کا انتقام لینا چاہتا ہوں جہاں تک آلِ زبیر میری رکاوٹ نہیں بنیں گے مجھے بھی ان سے کوئی سرکال نہیں آج میرا جہاد ہے قصاص قصاصِ قاتلانِ حسین اور آرزو ہے راہِ حسین نے مل جانا تم بلکل ٹھیک ڈھر رہے ہو قیان یہاں تو ایک اجتماعی خودکشی کی بو آ رہی ہے یہاں اپنے آپ کو جلانے والی ہے دشمن کو جلانے والی نہیں واقعا مقتار کی سخص ضرورت ہے کبھی کبار ابو عصاق اور اس کے انکاموں پر شدید غصہ ہاتا ہے مجھے اس قدر کے میرے دل کرتا ہے اپنا سر دیوار سے ٹکرا دوں نجانے کس امید پہ مکہ میں رکا ہوا ہے یہ ہمارے خوابوں کے پورا ہونے کے لیے بہترین وقت تھا سب اس کام لوکیان جس مقتار کو میں جانتا ہوں وہ کسی بیکار و بنجر زمین تر کبھی قدم نہیں رکھتا بہتر ہے توابین کے انجان تک مقتار مکہ ہی میں رہے کیوں بن کامل کیونکہ وہ سلیمان کے سامنے نہیں آنا چاہتا تم نے سنا نہیں سلیمان کو حکومت سے کوئی ساروکار نہیں ہے مقتار اس روش کے سق خلاف ہے یزید ملعون جو واقع کربلا کا اصل مصبت تھا واصل جہنم ہو گیا بعد یزید ستمگل ابن زیاد خبیص اور اس کے کارندے ہیں اس قدر اس شکی القلب قوم سے جنگ کروں کہ بفضل خدا شہادت سے ہم کنار ہو جاؤں جو بھی میرا ہم عقیدہ اور ہم دلد ہے اس بیکار دنیا سے اپنا دل اکھار لے اور قافلہ کربلا کا مسافر ہو جائے یاری صورتہ موسیقی 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 تم کیوں بیعت کر رہے ہو میں آلی امیہ کی ٹھوکر کھایا ہوا ہوں عمر ان لوگوں سے مایوس ہو ویزار ہوں مجھے تو مشکل ہی لگتا ہے کہ بنی امیہ کے پاس کوئی ایسا لائق انسان بچا ہو جو معاویہ کی حکومت کو زندہ کر سکی میں اپنے چانگ کے خوف سے بیعت کر رہا ہوں توابین کے غصے سے بچنے کے لیے مجھے مجبورا آلی زبیر کی پناہ لینے ہوگی گفے سے باہ کیوں نہیں جاتے عمر چلا جاؤں کہاں چلا جاؤں وہی جہاں اپنے زیاد گیا ہے شام تم بھول گئے کہ کس طرح جھوٹی جنتیں دکھا کر ہمیں استعمال کیا یعنی پھر سے بے اوقفی کروں تاکہ یہ حرام زیادہ اپنے زیاد میرے سر پہ سوال ہو جائے ہر کس نہیں اگر مختار مکہ میں نہ ہوتا تو میں خانہ کبھا میں پناہ لے لیتا میں حاکم نہیں ہوں لوگوں کی خدمت کا امانت دار ہوں آپ لوگوں نے بڑی سمجھداری کا کام کیا کہ لوگوں کے ساتھ ہم آواز ہو گئے اور بیت کا ارادہ کر لیا لوگ فرقہ واریت سے تھک گئے ہیں میرے خیال سے دوابین بھی غلطی پر ہیں یہ لوگ کڑے مردیوں کھاڑ رہے ہیں مردہ بھی عذاب میں اور زندہ بھی عذاب میں بہرحال میں کوفے والوں کے قابل اعتماد اور خدمت گزار ہونے کے ناتے یہی نصیت کرتا ہوں کہ تمام مسلمان بھائی چارگی اختیار کریں یہی بات خلیفہ کے حکم میں ہمیں ملتی ہے خلیفہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں رحمدلی اور نرمی کا گوشہ رکھیں پرانے زخموں پر لڑنا بند کریں اور تمام بغز اور کینوں کو بھلا ڈالیں کیا توابین خلیفہ کی بیت نہیں کرنا چاہتے کیا کہوں موضوع کو پیچیدہ بنا رکھا ہے انہوں نے زومانی باتیں کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خدا بھی مل جائے اور وصل جانا بھی نہ آل زبیر کا ساتھ دیتے ہیں اور نہ ہی مخالفت کرتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا امیر یا اس طرف ہو جائیں یا اس طرف ہو جائیں جناب خلیفہ کا کیا ارادہ ہے آپ لوگوں کی خدبت میں ارز کروں کہ خلیفہ کی بات ایک دلسوز باب کسی ہے امید ہے کہ یہ فرزند خطاکار غلط راستے سے لوٹ آئے اور سیدھے راستے پر چلنے لگے اور باپ کے غم و غصے کا باعث نہ بنے اگر یہ نافرمان بیٹا سیدھے راستے پر نہ آئے تو کیا باپ کے سبر کی بھی ایک خد ہوتی ہے پھر نبی خدا حضرت نو اور ان کے بیٹے کی حکایت ہو جائے گی جب سبر کا پیمانہ لپریز ہو جائے گا تو باپ نجات پا جائے گا اور بیٹا ہلاک ہو جائے گا مجھے امیر کی باتوں سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو بھی آل زبیر کی بیعت کرے گا گویا وہ ان کی کشتی میں سوار ہو گیا ہے وہ توفانوں اور توابین کی چوڑ سے امان میں رہے گا ٹھیک کہانا میں نے امیر کوئی مزاق کی بات نہیں ہے شمر مگر مجھے تم لوگوں سے اور زیادہ طبقوں تھی اگر توابین کے خوف سے آپ لوگ آل زبیر کی بیعت کر رہی ہیں تو بہتر ہے بیعت نہ کریں اور دیر ہونے سے پہلے اپنی جان بچائیں اور فرار ہو جائیں شام کی طرف وہ بیعت جو کسی طرح کے ڈر خوف یا بے دھلی کے ساتھ ہو وہ کسی قدر و قیمت کے نہیں ہوتی لیکن اگر آپ لوگ آل زبیر پر ایمان لے آئے ہیں تو پھر بیعت کیجئے تاکہ آپ کو بناہ مل جائے میں اپنی بیعت کی اپنے خون سے زمارت دیتا ہوں خدا کرے کہ یہ بگواس نہ ہو اس بیعت کے ذریعے آل امیہ سے اظہار بیزاری کرتا ہوں اور آل زبیر سے دوستی کا مشتاق ہوں اے طباب بھائیو واقع کربلا کے بعد سرغنہ مصببیر نے ابن زبیر کے والی کوفہ سے بیعت کر لی ہے والی کوفہ نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا یقیناً وہ اپنے خریفہ کی طرف سے اس غلط بیعت پر معمول کیا گیا تھا شمرِ لعین اور عمرِ سادِ خبیص کی بیعت قبول کرنے کا مطلب ہے کہ آل زبیر نے اپنے پچھلے دعوے سب واپس لے لیے یعنی طبابین سے کھلن کھلنہ دشمنی کرنا جو حسین کے خون کا انتقام لینے والے ہیں اگر یہی تماشے رہے کہ ہر چند عرصے میں کوئی طاقت کا بھوکا منحریف اور لالچی شخص کھڑا ہو کر دین کے نام پر پترین اور سب سے گلی ہوئی حرکتوں کا مرتقی ہو جائے اور جہاں تک ہو سکتا ہے مسلمانوں کے مال و ناموس کو لوٹتا رہے اور ایک مسلمان حکمران ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے اسے پناہ دے دے تو ایسے تو کوئی مسئلہ ہل ہونے والا نہیں ہے ابن زیاد جو مشہور ہے بنا میں ابن مرجانہ عشقیہ میں شقی ترین شخص اولیہ اور عوصیہ اور بہتر شہدہ کربلا کا خونی دشمن اور قابل جو جھوٹ اور ریاکاری کا خدا شینا فرمانی اور حرام کاریوں کا احل ہے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا نجس وجود دار پہ لٹکایا جائے گا یہ کون سی مسکرہ میز محفل ہے یہ کون سی فضول باتیں پڑھ کر سنا رہے ہو میں تھک گیا ہوں جلدی سے اس تماشے کو ختم کرو مفتار میں کہتا ہوں یہ تماشا بند کرو کیفہ انتقام تو تب ہے جب تم اپنی تلوار کو خون سے غسل دو گے اپنی بکواس کو ہمار جان کا زہر مت پناہو تم خود اچھی طرح جانتے ہو کہ میں خون اور خون ریزی کا عاشق ہوں چاہے مروں یا مر جاؤں مختار جان مجھے وہ روٹی کھلا کے ماننا جو ملکے رے کی گندل سے بکی ہو یا چاہے اس کے کچھ بھوسی ٹکڑے ہی مجھے دے دو کہ مکھا دو اے مختار مجھے غور سے دیکھو میں وہ شقی ہوں جس نے اس نیگ سے بسالار پخون اپنے ان ہاتھوں سے بہایا جس کا کوئی یاور نہ تھا مجھے کھول دوے پانی کی دیخ میں پھیک دو ارودہ ہے خانہ کعبہ الودائے آسو کے تل لگا الودائے علی کی جائے پہتاش شاید یہ ہمارا آخری لیدار ہو خانہ کعبہ کا تواف قبول ہو مختار آپ کا تواف یہ قبول ہو بھائی پرکن پورے نہیں کرو گے کوفہ سے ہانی اپنے جببہ ورائی صاحب کیا حال ہے اپنے جببہ آپ کی دعاوں سے ابو عساق آپ کیسے ہیں سانس چل رہی ہے ہزار شکر ہے اس کا جتنی دیر تم تواف میں تھی میں تمہیں دیکھ رہا تھا تمہارا تواف تو توافے ودا تھا کہاں کہنا دائے مشاہلہ انسان کی موت ہر وقت انسان کے تعقب میں رہتی ہے ہانی شاید ابھی سہنے کعبہ سے باہر قدم رکھیں اور تو پھر بہتر ہے کہ انسان ہر وقت جانے کے لئے تیار رہے کب تک مکہ میں بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے مختار بلکل کوفے کو بھولی گئے ہو دو میں اپنے گھر والوں سے ملنا نہیں چاہتے خانہ کعبر کے جوار میں رہنے کی توفی گھر کسی کو میسر نہیں ہوتی کوفے کی کیا خبر ہے ایدنے جببہ کوفہ تم مت کہو جیسے کوئی توفانی دریا ہے صرف مختار کی کمی ہے یزید کی موت کے بعد اب کوفیوں کو غیرت آہی گئی اور اموی کاریندوں کو زلیل اور رسوہ کرب کی کوفے سے باہر نکال دیا لوگوں کی آلے زبیر سے بہت صرف مسئلہت کی تہت ہے ان لوگوں نے مجبوراً آلے زبیر سے رضممندی کا احسار کیا ہے ظاہر ہے اندھوں میں کانا راجہ ہوتا ہے اگر تم کوفر میں ہوتے تو کمسکم لوگ آمیر ابن مسود کی طرف نہ جاتے ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے مختار کوفیوں کو آلے زبیر پر شک ہے جناب سلمان اصور تو تھیر نہ ہانی تو پھر ان کی بیعت کیوں نہیں کی تم لوگوں نے سچ تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ سلمان کے گرد ہیں مگر سلمان بہت سے خود حکومت نہیں کرنا چاہتا ہم نے جتنے بھی زد کی اس نے قبول نہیں کیا رات دن گھلیا کرتا رہتا ہے سلمان اور اس کے ساتھی توابین کے نام سے مشروع ہوئے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی توابہ اس وقت قبول ہوگی جب یہ شہید ہوں گی کوفیوں کی رائے مختار کے بارے میں کیا ہے ہمیں کس حوالے سے ہر حوالے سے جاننا چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں اچھے اچھے باتیں کرتے ہیں ہم نے تو جو کچھ سنا ہے وہ جنگ مکہ میں مختار کی شجاہ اور اس کی حرم کعبہ کے دفاع میں جانی ساری کا ہی سنا ہے لوگوں کی آلے زبیر کے طرف جانی کی ایک بہانہ تراش دلیل تم خود ہو میں اور کیا کوفیوں کا تمہاری تشخیص پر ایمان ہے لوگ کہتے ہیں اگر آلے زبیر اچھی لوگ نہ ہوتے تو مختار ان کے پاس نہ رکے رہتا واقعا تم اپنے آپ کو اتنا کم کیمت کیوں سمجھتے ہو ابو اساق کوفے والے تمہیں اپنا حصہ سمجھتے ہیں تمہارا بیت اللہ کا دفاع کرنا ان لوگوں کے غرور کا باعث بن گیا ہے تم پر ناز کرنے لگے ہیں یہ لوگ توابین کا کیا کیا ان کی بھی یہی رائے ہیں توابین کو نہ مختار سے سرکار ہے اور نہ آلے زبیر سے ان کا سارا غم شہادت پانا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں سنا مختار ہاں تمہارے خیال سے یہ آلے زبیر کیسے لوگ ہیں کس حوالے سے دین شریعت طریقت اور صلائیت کے حوالے سے کیا واقعی میں دین کا درد ہے بھی یا صرف ریاست کے بھوکے ہیں فقط خدا ہی اندر کے راز سے واقع ہے ہمیں کیا پتا میرے اور حضرت خلیفہ کے لیے کھانے پینے اور سونے سے زیادہ مقدم یہ ہے کہ شریعت کا پاس رکھیں جناب خلیفہ چاہتے ہیں کہ ان کے بھائے کی بیوہ حکم شریعت کے مطابق شادی کر لیں غیروں اور اجنبیوں سے نہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں جب تک زندہ ہوں زبیر کی بہو بن کر رہا ہوں حکم سر آنکھوں پر مگر منزل کی موت کے بعد میں نے وہ منت مانی ہے جس سے میرانے کا ہماشروت ہو چکا ہے کیسی شرط ہے بانو شرط قصاص قصاص؟ کس سے؟ قاتل منزل سے منزل کا قاتل ایک بتمصیب اور بے تکا سا شامی آدمی تھا جسے منزل نے خود واصل جہانم کر دیا منزل کا قاتل وہ علمدار ہے جس نے منزل کو میدان میں جانے کی جازت دی مختار؟ جی ہاں مختار جب تک مختار زندہ ہے زبیر کی تمام بیٹوں کے سر خطرے کی زدنے ہیں مختار کا مارا جانا ہماری حکومت کے لیے برا قدم ہے خاشیہ تو اسے اس طرح بھی مارا جا سکتا ہے کہ اس کا خون حکومت بنی زبیر کے سر نہ آئے تم بزد ہو کہ مختار مارا جائے میں نے منت مانی ہے جعفر اہد کیا ہے خود سے منت کا عدا کرنا واجب ہے میرا فیصلہ خون مختار ہے میرا فیصلہ خون راکو میرا فیصلہ خون مختار ہے پروردگارہ تجھی سے دلیت بنان کا پیس سے